سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو دوستوں ای ہندی اردو شینل میں آپ سبی کا سوکت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا آپ کے انڈرویڈ ڈیوائز میں آپ کے گوگل کروم بروزر میں جو ہے دوستوں جبھی بھی آپ اپنے گوگل کروم بروزر کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد دوستوں کوئی بھی آپ اپنے بروزر میں ویبسائٹ اوپن کرتے ہیں جیسے کے فور اگزامپل کے لیے دیسوں مان لیجیے اگر آپ یہ ویبسائٹ اوپن کیے اوپن کرنے کے بعد دوستوں اگر آپ اس کو جو کلوز کرتے ہیں کلوز کرنے کے بعد پھر سے اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہی ویبسائٹ وہاں پہ آپ کو اوپن دیکھنے کو مل جائے گی آپ میں آپ پہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں آپ کے بروزر کو اگر آپ کو always new tab میں اگر اوپن کرنا ہے تو اس کو کیسے کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں تو اس کے لئے دوستوں آپ کو کوئی ایکسٹر ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سیمپل میتھر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس کے لئے دوستوں بروزر میں کوئی بھی انویل اوپشن کوئی بھی انویل سیٹنگس نہیں ہے کہ always آپ اپنے گوگل کروزر کو جو ہے دوستوں new tab میں اوپن کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا اوپشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اس کے لئے سمپل سی ٹرک آپ کو apply کرنا پڑے گا تو اس کو close کیجئے آپ اپنے بروزر کو بروزر کو close کرنے کے بعد دوستوں جہاں پہ بھی آپ کا google chrome browser کا آئیکن ہے اس پہ تھوڑی دیر tap and hold کیجئے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس طرح کا انٹر فیس زکھائے دے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں new tab new tab پہ تھوڑی دیر tap and hold کیجئے اور اس کو کہیں پر بھی آپ اپنے home screen پہ drop کیجئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا shortcut آپ کے home screen پہ بھی create ہو گیا ہے تو جبھی بھی آپ کو آپ کے browser کا new tab open کرنا ہے تو جسٹ آپ نے جو shortcut create کیا تھا اس کو آپ open کیجئے ڈیریکٹ آپ کا new tab open ہو جائے گا جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کوئی بھی ایک website open کریں گے ابھی ہم نے یہ website open کیا ہے ابھی ہم اس کو close کریں گے close کرنے کے بعد دوستوں ہمارا جو shortcut ہے new tab کا اس کو open کیجئے open کرنے کے بعد آپ نے آپ کو دیکھ سکتے ہیں پھر سے آپ کا browser جو ہے دوستوں new tab میں open ہو گیا ہے تو یہ ایک easy اور simple method ہے دوستوں always آپ اپنے google browser کو جو ہے new tab میں open کر سکتے ہیں تو بہت دنوں سے option میں ڈھونڈ رہا تھا بہت دنوں سے settings مل رہا تھا finally مجھ کو یہ جو ہے دوستوں trick مل گئے اسی لئے میں آپ سے share کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو short سا simple سا ویڈیو پسند آگیا ہو اگر آگیا ہو تو دوستوں like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے کیونکہ اسی طرح کے amazing interesting daily videos ہم آپ کے لئے لکھاتے رہے ہیں thank you very much